جی میرا نام احمد رحمان خان ہے میں سما میں چیف کرائم رپورٹر ہوں اور شہر میں شاید ہی کوئی شخص ایسا بچا ہو جو ابھی تک سٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں لوٹا نہ گیا ہو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ملزمان لوٹنے کے لیے آئیں سٹریٹ کرمنلز ہمارے پاس آئیں تو ہم کیا کریں کیا ہمیں مضاحمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ان کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنی چیزیں دے کے اپنا موبائل فون یا نقدی دے کے اپنا والٹ دے کے جان چھڑا لینی چاہیے بھائی اس سال بھی تین سو سے زائد افراد جو ہیں وہ ڈکیتی مضاحمت پر زخمی ہوئے تو کوشش نہ کریں ملزمان کو پکڑنے کی بلاوجہ مضاحمت نہ کریں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ملزمان جو ہے وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا ہے کیونکہ ہوتا یہ ان کیسز میں کہ ملزمان بہت جلدی میں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے واردات مکمل ہو اور اس کے بعد وہ فرار ہو جائیں وہ جلدی سے اس واردات کو مکمل کر کے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اس تیزی میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مضاحمت دکھائی جاتی ہے تو ملزمان گولی چلا دیتے ہیں اور ایک عام شہری کوئی تربیت نہیں رکھتا کہ وہ ایک اسلحے سے لیس شخص کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے لڑ سکے اس کی ایک بہترین مثال بھی ہے کہ ایمیجنا روٹ پر روانسال ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آرمی کے حاضر سروس میجر وہ ایٹی ایم سے رقم لے کر نکلوا کر جو ہے وہ باہر نکلے اسی دوران جو ہے وہ ایک ملزم آیا موٹر سائیکل پر جو کہ اسلحے سے لیس تھا تو ان صاحب نے یہ سمجھا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا اور انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن ایک گھبرائے ہوئے ملزم سے آپ کیا ایکسپیک کر سکتے ہیں اسے فوراں گولی چلا دی اور یہی ہوا جس سے وہ شہید ہو گئے اسی طرح بلدیا ٹاؤن میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا بلدیا ٹاؤن میں واردات مکمل کر کے ملزمان فرار ہو رہے تھے کہ اسی دوران ایک سادہ لباس اہلکار ان ملزمان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا موٹر سائیکل پر سوار جو ملزمان تھے اور ان میں سے ایک جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ پلٹا اور اس نے ایک گولی چلائی اور وہ ایک گولی صرف اس کے سر میں لگی پولیس اہلکار کے جس سے وہ وہیں سپوٹ پر ہی جام باک ہو گیا تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک ٹرینڈ آفیسر ایک ٹرینڈ بندہ جس کے پاس اسلح موجود تھا وہ ان ملزمان کے سامنے نہیں کھڑا رہ پایا نہیں ٹک پایا اس کی وجہ ان کی گبرہت ہے یا ان کی جلدبازی تو ایک عام شہری کیسے ان کا سامنا کر سکتا ہے موسیقی